اس کا میں شوق کروایا ہوں آپ کو پہلے اور آپ مجھے بتائیں کون سی نسل کا مجھے بھی نہیں پتا یہ تو ابھی یہ دیکھیا کلیر نہیں دیکھ رہا یہاں پہ یہ دیکھئے تو یہی مجھے پتہ نہیں چلی اللہ ہیں اس کی وائل ٹاک ہے لوگ کتنی وائل ٹاک والے صحیح ہوتے ہیں پھیک 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 یہ دیکھیں یہ صحیح پھیک دیا اوہ گیا 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 یہ بچے جارا ہے ہلو فرینڈز کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے سارے ہی پرڈیان پھار اچھے ہوگے تو دوستو آج ہے نا ہم کبوتروں کو اڑانے والے ہیں جو ہمارے کبوتر ہیں ہم نے کبوتروں کو تو اڑایا ہے لیکن ہے نا جو کل ہم نے پر کھول لیتے ہیں نا جس دوسروں کو بھی نہیں اڑایا ہے اور ہمارے کچھ بچے ہم نے ان کو بھی نہیں اڑایا ہے تو آج میں کیسا سوچ رہا ہوں ہمارے سارے کبوتر جتنے بھی ہیں نا ان سب کو ہم اڑائیں گے بس لکی پی کہ وہ terror نہ لیکن سا ساری ووڑ سکتے ہیں تو ہم کو بڑے بڑےrogوے ہیں ابھی ان کو بالکل نہیں دیکھا ہے توہ دیکھیں گے دیکھتے ہیں واپس آتے ہیں تو ہم کتے دیا کاود three اوڑتے ہیں یہ چکھ کریں گے صرف سی پہلے ہم کریں گے تھوڑا سا دانا کھلائیں گے کیونکہ ہم ایک ایسے پر پکڑنا بچے ہیں ان کو ہاتھ پکڑنا ہے اور ہاتھ سے اوپر چھوڑنا ہے فیٹا چھوڑنا ڈالیں گے کیونکہ زیادہ تانہ نہیں کلان چاہیے نہیں تو کبوتر اڑے گا نہیں آپ نے مجھے کمنٹ بتایا تھا جلی آپ کے کرتے ہیں جلدی سے پکڑ دیں کبوتر کو یہاں پہ دیکھ لی سارے کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں ایک یہ والا کبوتر ہے نا وہ نہیں اڑ پائے گا اور کون سے یہ والا نہیں اڑ پائے گا یہ والا نہیں اڑ پائے گا اب یہ کیوں نہیں اڑ پائیں گے کیونکہ ان کے پر نہیں ہیں پر ہم نے نکالے ہوئے تو آپ کو پتا ہوگا یہ صحیح سے فلائے نہیں دے رہتے اس لئے ہم نے ان کے پر نکال دیئے تھے لیکن یہ والا کبوتر ہے نا یہ والا کبوتر جس کے ہم نے کل پر کھولے ہیں اور یہ والا کبوتر ہے جو رنگ والا کبوتر ہے ہمارا اس کے ہم نے کل ہی حنب پر کھول دیئے تھے ان دونوں کے ساتھ میں اب یہ لگتا ہے صحیح سے اڑیں گے اور یہاں پہ دیکھیں یہ نیو مرگی ہم جو لے کہتے ہیں نینجا مرگی تو یہاں پہ یہ ہماری یار اس کیوں پر ہی بیٹھے رہتی ہے تو یہ بھی اوپائی رہتی ہے اس کے ساتھ یہ ہماری بچے والی مرگی یہ بھی ہی پہ رہتی ہے جس نے ابھی تک ایک بار بچے بھی میں اطلاق ایک بچھا نہیں بچ پائیتا ہے بچاری کا تو اس بار دیکھتے ہیں کلوک ہوتی ہے تو ہمیں سنڈے بٹھائیں گے ہم اس کا انڈے سیف کر رہا ہے تو دیکھتے ہیں اور اگر بچہ آگئی تو کچھ ارنڈے بڑھ کے بھی رکھ دیں گے اس کے نیچے تو یہاں پہ ہماری لکی پیجنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا بچہ بھی بیٹھا ہے بازی کا اوتر کا اور باگ سائر کا اوتر یہاں بیٹھے ہیں اور اس کا بچہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ وہ دیکھئے یہ بیٹھا ہوا ہے یہ بچے کو ہمیں اڑھانا ہے یہ مجھ کر رہا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں ہم اور اس بچے کو اگر سو رہا تھا ہاتھ فرمینی تک ایک پرس دیٹا خیت کر رہا ہے آیا سارے اوہ کافر یہاں پاکڑا ہستے کر رہا ہے بچہ مجھلے اس me por créme damer دیکھیں یہ دیکھئے یہ یہ کتنا سا بچہ ہے تو اس ہے یہ کس اatin دیکھو اس کو ایک چھوٹا بچہ یہ ایک بہ viu دیکھو اس میں شوق کروائیتا ہوں آپ کو پہلے پہلے آپ Flight میبانwide میں لگ رہا ہوں pic اس کا کتنا چھوٹا بچہ ہے ابھی دیکھئے اچھا اس کا نہیں ہے یہاں پہ یہ توڑے گا نہیں کیونکہ تھوڑا مسئلہ تھا پہلے بیماری تھی تو یہ کمزور ہے تھوڑا سا اس سے لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے اچھے سے اڑے گا تو اس سے ہم اڑائیں گے آج اس بچے کو دانا دیکھ لیں بھرا تو نہیں ہے نہیں بھرا تو اب چلیئے اس کا اوتروں ساروں کو ہمیں اوپر لے چلتے ہیں جلدی ہمیں جلدی سے تو جلدی سے ہم اڑا کے اوپر بٹھالتے ہیں اوڑا پھول ہو جلس ہے ناس سارے کا بھول کر لیتے ہیں اور اس بچے کو تمہیں ہاتیں پکڑے ہوں ہاتھ میں سے اڑائیں گے چلل چل تو یہاں پہ ہے نہیں کم کبشہ رہو ہمیں ہم بھی دیکھیں کل پر کھولے ہم نے کیسے گا رہا ہے وہ کچھ کبوتر یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو جلدی سے نا انہوں پر لے جاتے ہیں ہم اوپر تو آ چکے ہیں یہ نوڑا نہیں کوش کرتے ہیں تو یہ بھی ماشاء اللہ کافی اچھے سوڑنا لگیں خوش خوش گیا تو یہاں پہ ایک اور کبوتر کان گیا سارے کبوتر کان گیا رہا ہمارے تو یہ دیکھیں ہاں پہ سارے کبوتر ہمارے موٹو سے ہوا کی مصاعدے دی are my job pretty pequ偿 سے ہاں پک هام بھارا ب ہاں پہر ہوا کبو interpreter کو تھوڑا طوالہ fica ڈالیا ہے یہ اس کو تو تسکے موٹو بھی دیکھیں یہ ہوسکتا ہے یہ ہوسکتا ہے وہ اس کے بعد کوш了 یہ ہوسکتا ہے چھوڑ سبل اٹھortic چکسPointz بچہ وہ اولڈا ہے بوری نا درو بوری ہاتھ سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھو بچہ بولڈا آیا تو یہاں پہلے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پیار دیکھی سارے کبو تر دیکھی آپ کو دکھا ہو گا نظر آ رہا ہو شہید بچہ بلیک ایک دموڑے یار دیکھیک ہی ک کوں جا رہا ہے ہمارے کبو تا وہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہا ہے نے یہ واچ ہے وہ دیکھتے ہیں یہ دیکھئے وہ دیکھT cosas کچھ رہا ہے تبیا نہ بیا pau sha Everything مجھے جان اور ملتا ہے Japanese بیٹھنے دیتے ہیں کیونکہ یہ ہے نا ہماری زیادہ پرانی فیمل نہیں ہے دیکھیں وہ بیٹھ گئی ہے جس کے آرہاں کل پر خو لیتے ہیں اور باقی سارے کا بودھا ہے اور جو ہم نے ہاں وہ کل پر خو لیتے ہیں جو رنگ والا کا بودھا ہے وہ بودھا ہے اوش 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 بیٹھنے نہیں دی رہا ہوں اب اسے اور یہ بودھا گئی باپس سے تو مجھے لگ رہا ہے آج کا بودھا ہمارے ہمارے گھر سے یار چلیں نہ جائیں مدین سا لگ رہا ہے مجھے تو آج یہ دیکھئے اچھے سوڑنا ہے لیکن پھر بھی درسا لگ رہا ہے مجھے تو یہاں پہ یہ بیٹھ گا ہے کچھ اوش ہوتا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں کتنے دیر دا کرتے ہیں ہمارے کبوتر اور بچہ ابھی سب سے آگیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ میں دیکھانے کو ش کرتا ہوں وہ دیکھئے وہ دیکھئے یہ درجہ لے گا یار تو ابھی ہاں سب سے اچھا بچہ اولا ہے مطلب ہمارا بچہ ہے نا ہائی فلایرز میں سے ہے اوہ یہ دیکھ کتنے اوپر جا رہا ہے وہ دیکھ سب سے اوپر بچہ بھی دیکھئی ہے یہ آپ کو انگلی کیا دیکھ رہا ہے نا یہ ہمارا بچہ ہے چھوٹا والا تو مجھے ابھی تک یہی نظر آ رہا ہے اس کو ہم تھوڑا سور اولاتے ہیں ابھی نہیں بیٹھنے دے رہے ہیں اس سے بیٹھنے دیں گے پھر تھکی جائیں گے روز پھر روز ہی نہیں بیٹھا کریں گے تو یہاں پہ یار میں نے کافی دیر تک اوڑا لیا ہے اور آپ کے سامنے ہی ہوڑا ہے بس تھوڑا دیکھتے ہی چھلنے کے لیے اوپر آیا تھا میں ہوش ہوش چلو یار بیٹھنے دیتے ہیں نہیں بیٹھ رہا ہے یہ تو یہ اچھی بات ہے ہمارے لیے چلو یہ تھوڑا ہم یہاں سے یہ بہر ہی نیچے پٹکتے ہیں اب دیکھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو بیڑے آئیں دیں گے یہ دیکھی سارے کبتر آ چکے ہمارے یہ دیکھیں یہ بچہ بیٹھ چکا ہے ہمارا یہ دیکھیں اوڑڑا تھا آسمان میں یہ والا بچہ ہے نا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہے نا آسمان میں اوڑڑاتا ہو یہ آ کے اب یہاں پہ بیٹھ چکا ہے اور ماشاءاللہ کافی اچھی فلائی دیئے انہیں آپ کو بھی نظر آیا ہوگا اور اس فیمیل کو آپ دیکھیں جس کے کار پل کھولیتے ہیں نا کل کل پر کھولیتے ہیں ہم نے تو اس کی چونچ کھول لیے اس نے یہ پتہ نہیں اور یہ ہے نا یہ میل پہ جان اس نے بھی ہلکی سی چونچ کھول لیے یہ پتہ نہیں چلنا اور یہ ہمارا موٹا کبوتر ہے نا یہ بھاری ہے مثل تھوڑا سا تو اس وجہ سے لگتا ہے انہوں نے دکت ہو دی اس نے بھی چونچ کھول لیے اور یہ دیکھئے سب سے کر رہی چیز مجھے جو نظر آئی ہے جو یہ ہمارا بچہ ہے نا اس نے ابھی تک چونچ نہیں کھول لیے اس کا کیا ریزہ نا مجھے تو پتہ نہیں آپ کو بتانا آئے سا رہے آپ کو نظر آ رہا ہوں تو یہاں پہ ہی لڑنے لگے تو میں ابھی تکر لگا یہ ہمارا بچہ آپ کو نظر آ رہا ہو یہ بیچ میں بیٹھا ہے آپ کو کوئی دیکھاتا ہوں یہ پروم ہے یہ والا بچہ ہے نا بلکل بھی نہیں تھکا اور باغی سائر کبوتر کیا آپ کنڈیشن دیکھ سکتے میں آپ کو یہ کر کے دکھا ہوں یہاں پہ اس کبوتری کنڈیشن دیکھیں آپ یہ ہمارا موٹا کبوتر ہے اور یہاں پہ اس کی ماں کی کبوتر ہے یہ بھی اچھوٹی ہے لیکن کافی دن او سوڑایا ہی نیترہ تو اس کی کنڈیشن بھی دیکھئے اس بچے کنڈیشن دیکھیں بلکل بھی نہیں تھکا ہے آپ کو اس کی نسل کا ضرور بتانا ہے اور اس کا باب بھی ہلکل کا تھکا ہے اور یہ دیکھئے اس کی یہوالی فیمیل جو کارک پر کھولیتے ہو یہ تو یہ بھی آر تھک گئے ہیں تو پس بچہ ہے نا جو بچہ وہ اکیلا زیادہ نہیں تھکا ہے تو آپ کو ضرور سے ضرور کمنٹ میں گائیڈ کرنا ہے وہ کونسی نسل کا کبوتر ہے اور پھر آمینہ نے آپ تھوڑی دیر وقت بات پانی مانی پلائیں گے تو تھوڑی دیر وقت بات پلائیں گے وہ تو ابھی نہیں پلا رہا ہے تو یہاں سے ابھی میں جاتا ہوں نیچے آرام سے اور پھر ہم چل کے اور کبوتر کو دیکھتے ہیں اور باقی کبوتر سارے پر آئیں گے نا پھر ہم ان کو بڑھائے کریں گے تو جلدی سے آپ دعا کیجئے اور ہمیں چھت کا کام آج نہیں ہو پایا مجھے آپ کو بتانا بھول گیا تھا میں کیونکہ آج فرائیڈے تھا تو مزدور مستری نہیں آئے اورنا ماشین لگ پایا چھت باری تھی تو اس لیے آج ڈیلے ہو گیا تو انشاءاللہ کل ویڈیو بھی ہمیں چینل پر آ سکتی اگر چھت ڈلیل تو تو آپ پہ ضرور پر رکھ لیے چینل اور یہ چھت آپ سوچ رہا ہے جو پہلی پہلی بار ہمارے چینل پر آئے تو وہ سوچ رہا ہے کہ چھتے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے ہماری برڈ برڈ ہاؤس کا جو ہمارے چڑیوں کا گھر ہے نا اس کا ہم چھت ڈالوا رہا ہے اور گوڈ فارم کا اس کی ہم چھت ڈالوا رہا ہے یہ تو یہ بہت زیادہ بڑھا ہے آپ کو دور سے بھی دکھا دیتا ہوں گے ایک دفعہ پھر آپ دیکھ کے صحیح سمجھ جائیں گے اور یہاں پہ ہم فش ٹینک فش پاؤنڈ بھی بنوائیں گے جو ہوتا ہے نا فاؤنٹین ٹائپ کا چھرنا وہ بھی ہم بنوائیں گے یہاں پہ دیکھئے یہاں سے دیکھئے یہ پیلر سے لے کے یہ پیلر تک اور وہ پیلر سے لے کے پیچھے والا دکھ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑا تھوڑا اور پیچھے والے میں جو لکڑی لگی ہے نا یہ دیکھیں آپ کو وہ دیکھیں وہ وہاں سے لے کے یہ تیتا ایریا یا دیکھ سکتے ہیں آپ کتا زیادہ ایریا ہے اور یہاں پہ ہم فش پاؤنڈ بنوائیں گے اور ریبیٹ ہاؤس ہم ہو سکتا یہاں بنوائیں آپ کو مجھے گائیڈ کرنا ہے ہم ریبیٹ ہاؤس یہاں پہ بنوائیں اور مرگیوں گھر یا پھر ماشرکیج کے آگے بنوائیں لیکن ماشرکیج کے آگے ایک دکھت ہے ہمیں ہمارے برڈ سہنا صحیح سے نہیں دکھ پائیں گے تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں یہاں پہ بنوائیں اور آپ مجھے بتائیے گا فش پاؤنڈ کے پاس میں بنوائیں یا پھر ماشرکیج کے آگے بنوائیں آپ کو کامیٹ میں ضرور سے مجھے گائیڈ کرنا ہے تو یہ مجھے یار ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو پا ہے کہاں پہ بنوائیں اور گوٹ فارم میں یہاں پہ آ چکے لیکن ننجا مرگی کو میں دیکھ رہا تھا کہاں پہ گئی وہ شاید نیچے چلی گئی ہے اس کے اندر بیٹھی ہوں انڈے دنے لیکن ابھی تک کسی نے انڈا نہیں دیا بس یہ والی مرگی انڈے دے رہی ہے ہماری جو ہماری کڑک ہوتی ہے وہ والی مرگی انڈے دے رہی ہے باقی سارے کبوتر ہمیں یہاں پہ آ چکے ہیں اور آپ کو کبوتر کی نسل کے بارے میں ضرور بتانا ہے اور ہمارا بزہ کو دیکھئی کہاں پہ بیٹھا ہے اس کے کام سے کیے ہمارا مرگا مرگیوں ساتھ بھومتا رہتا ہے بچارہ اس کی فیمیل کیا کہیں سے آر جو آل نہیں ہو رہی ہیں تو ہم وہ لے آتے یہاں پہ ہمارا سارے کبوتر بیٹھے ہیں اور بیمار والا بیٹھا ہے لیکن آپ پہچان نہیں پائیں گے کون سا بیمار ہے اور کون سا سائی تو میں بھی نہیں پہچان پاتا ہوں یار آپ کیا پہچانیں گے تو یہاں پہ ہے نا تھوڑا سا دانا ڈال دیتے ہیں یہاں پہ دانا ڈال لیں گے جس سے یہ کھا سکیں اور انشاءاللہ کل ہمارے چھتے کام لگ جائے گا تو جلدی سسکرائب کر لیں جس نے سسکرائب نہیں کیا آج کی ویڈیو امیت کرتا ہوں آپ کو آج کیا ویڈیو پسند اگر ویڈیو پسند اگر ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چلیل سسکرائب ضرور کرنا ملتے کس نے ایٹریشنی ویڈیو مطلب تک کے لئے الویدہ